امید آپ کو سب خیریت سے ہوں گے میری یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گی ڈیو ایچ ایس کے جو فارم آن لائن اویلیبل ہیں آپ اس کی فارم سمیشن کا وقت آ گیا ہے کیارہ دسمبر لاسٹ لیڈ بتائی گے یہ اس کی تو کافی سٹوئنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی پینک سیچویشن میں ہیں اور مختلف سوشن ویڈیا سے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ صحیح اور غلط دونوں لے رہے ہیں جہاں صحیح دی رہے ہیں وہاں تو فائدہ ہو رہے ہیں جہاں غلط دی رہے ہیں وہاں نفسان بھی ہوا تو رہے ہیں تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ تھوڑا سا ویڈ کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کی کمپیٹ ویڈیو ایکسپینیشن دوں گا تو وہ میں آپ کے لیے یہ ریکارڈ کرنا اور یہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ سے پھر شیئر بھی کر دی جائے گی تو کوشش کیجئے گا کہ اس کے مطابق اپنا فارم فل کریں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ جس طرح بتائیں جاری ہے میں سے ہی فالو ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ کے کیا کرنا ہے آپ نے ڈیو ایچس کی ویب سائٹ پر جانا ہے فر ایسیمپل یہاں میں نے اس کی آپ کے سامنے رکھی بھی ہے یہ آپ آگے ڈیو ایچس کی ویب سائٹ پر ڈیو ایچس کی ویب سائٹ پر جیسے ہی آپ ڈیو ایچس کالڈ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو یہاں پر مختلف ایو انڈیا نیوز میں یہ بات مل رہی ہوگی کہ اب اس میں ایک بات میرے پاس یہ بھی آئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی فارم ہیں جو پرائیوٹ کے لیے ہوں گے یہی فارم ہیں جو پابلک سیکٹر کے لیے ہوں گے یہاں پر وہ بہت واضح رکھا ہے میں خود سے کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں تو جو بات اس وقت موجود ہے میں سب اس کی بات کرنا اس وقت یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ فارم پابلک سیکٹر میڈیکل یونیورسٹیز کے ہیں تو پہلا بنیادی سوال تو آپ کا یہ حل ہو گیا کہ یہ فارم ایم بی بی ایس اور بی بی ایس پابلک سیکٹر میڈیکل یونیورسٹیز کے لیے ہیں ٹھیک ہے پابلک سیکٹر کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ کالوجز تو گورنمنٹ کالوجز میں اگر کراچی کی ہم بات کریں تو ڈاؤ جی ایس ایم یو کم ڈی سی اور لیاری مڈیکل یہ وہ کالوجزز ہیں جن کے آپ کو جو پابلک سیکٹر کی لسٹ میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ فارم ان کے لئے اب آجے ہیں آپ نیچے جو فارم گیون ہے اس فارم میں آپ کے پاس پہلا ہے آن لائن فارم ان ایمی بی ایس کورس ان پرویلس دوسرا ہے آن لائن فارم اگر کوئی ایمی بی ایس کل کر رہا ہے تو وہ یہ فیل کرے گا کوئی دونوں کیلئے کر رہا ہے تو دونوں فیل کرے گا ایک جنرل سی کوئری یہ بھی ہے بچے کی کہ سب میرا ایگریگیٹ ایٹی ایٹ پرشنٹ ہے اور مجھے ایمی بی ایس مردیشن لینا ہے تو میں ایمی بی ایس میڈی ایس دونوں فیل کروں مطبع ایک مشونا لینا چاہ رہا ہے تو دیکھیں گے اس کو آپ اس طرح سے حل کر لیں گے کہ اگر آپ کو ایمی بی ایس پہ ہی لینا ہے اور آپ کو ڈاو جی ایس ایم یو کم ڈی سی کہیں بھی مل جائے لیکن ایمی بی ایس مل جائے تو پھر آپ صرف ایمی بی ایس ہی پھل کریں اگر ایتنا اچھا ایگریگیٹ بھی ہے نا فوری زمبل آپ کا ایٹی ایٹی سیون ایگریگیٹ ہے ایٹی فائی پھر ایٹی فائی پھر ایس پر ایمی بی ایس ڈی ایس بھی کریں گے ٹھیک ہے دونوں فرم فیل کریں گے اب اگر کوئی بچہ ہے وہ یہ چاہتا ہے میرا ایگریگیٹ ایٹی نائن ہے اور مجھے تو اس سے ڈاو میں ہی چاہیے آپ چاہے ڈاو میں مجھے بی ڈی ایس ملے گیا ایمی بی ایس ملے گیا اور خدا نہ ہستا آگر ڈاو کا ایمی بی ایس نائنٹی بھی اکلوز ہوگے تو میرا کیا ہوگا تو بھائی پھر آپ بی ڈی ایس بھی فیل کر دیں ایمی بی ایس بھی کر دیں کنی آپ بھی گیا دی ایس بھی منزilles دنیا مطبق کہ بہت کم ان Assistives ہیں کہ آپ کا ایمی بی ایس نہ ہو لیکن اگر نعیونasonic آگر نہیں ہوتا تو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں جنہیں آپ بی ڈی ایس فیل کرتیں تو یہ تھوڑی سی بات ہوگئی کہ ایمی بی اس ویڈ ایس دونوں فیل کرنا چاہیے بہتر یہ وہFill کر Pew دیکھیں تاقیاب کے جو ہے اگر امی بیس میں نام ہو تو پھر بی ڈی ایس میں نام آگے پھر اس کے بعد اسی طرح کے دو ہارڈ کوپی فارم آپ کو ڈاؤنڈوڈ کرتی ٹھیک ہے ڈاؤنڈوڈ اپنی کشن فارم ان امی بیس کورس سن پرویلز پبلک سپٹن ڈاؤنڈوڈ اپنی کشن فارم ایڈیشن ان بی ڈی ایس کورس سن پرویلز یہ دونوں ڈاؤنڈوڈ کرنے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پھل کرنے اب یہ یہاں پہ ایک پروسپیکٹس بھی دیا بھائی کہ اگر کسی کو مزید انفرمیشن چاہیے کہ ڈاؤ کے سیل فائنسی فیس کیا ہے ڈاؤ میں سیٹس کتنی ہیں ڈاؤ میں جو ہے وہ یو ای ڈی بی کی سیٹس کتنی ہیں وہ ساری انفرمیشن آپ کو اس میں ملی گی ماشاءاللہ آپ ٹویلتھ گریٹ سے آگیڈ آ رہے ہیں ٹویلتھ سٹینڈر آپ کا ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ ٹرٹین سٹینڈر میں چلیں گے یورسٹی میں چلیں گے تو یہ پروسپیکٹس آپ کو یہ ہیلپ کرے گا کہ آپ نے جو آپ نے جو فیس شیل یا پھر آپ نے سیٹس کی ایویلیبیلیٹی ایس طرح کہ کوئی انفرمیشن لینی ہے تو وہ اس پروسپیکٹس میں موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے بعد پانچ لنک اس کو اپ ڈاؤ کی ویب سائٹ پر موجود ہے اس کے ساتھ یہ ایک ایڈ موجود ہے جس کو پڑھنا بہت زیادہ ہے اس میں بھی کافی اسٹرکشنز ہیں پر میں نے دیکھا اکثر بچے جو ہیں وہ اس کو نہیں پڑھ پا رہے یا انہوں نے بغیر پڑھے ہی فارم فل کرنا شروع کر دیا بغیر اس کے پڑھے ہوئے اگر فارم فل کرنا ہے تو بہت ساری غلطی کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ الگ سے میں نے اس کو سیف کر دیا تاکہ اس کو دیکھنا آسان لی باریس سے دکھا ہوا تھا اس کو میں نے پرشش کیے کہ ہم اس کو اس طرح یہ میں نے طرح سکھ کر دیا تاکہ یہ اب دیکھیں پڑھنے میں آسانی ہوگی دیکھیں لکھا آیا اپلیکیشن آر انڈیویٹیبل دیکھیں لکھا آیا اپلیکیشن آر انوائیٹڈ فور ایڈیشن فورسٹیئر mbps bds پروگرام اکیڈیمک سیشن 23 انڈر کٹیگری او ارکت ویڈیویٹ بھی تمام کٹیگری جو ہے اس کے لیے یہ فرم فیل ہوگا from the candidate having PRC پی آر سی فرم سی پی آر سی کا مطلب فرم سی of a sindh province for following public sector medical and dental universities یہاں بھی منشن ہے کہ public sector کے لیے فرم آپ کے آگئے پھر اس کے پاس دیچھے tech district لیچے tech district کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جس district ہیں اس district کا domicile اگر آپ رکھتے ہیں اور پی آر سی رکھتے ہیں تو آپ نے فرم یہاں بتائے ہوئے tech district میں submit کرنا ہے for example کراچی کسپڑڈ ہے تو کراچی کسپڑڈ یہاں پر duhs اس کا tech list کے لیے تو اس کا فرم کی submission اور اس کا سارا process duhs کرے گا اسی طرح اگر کوئی ہیدراباد کا ہے تھرپارکر کا ہے سانگر کا ہے تو پھر وہ lvmhs کرے گا اور اگر کوئی لارکانہ ہے کش موڈ ہے تو اس طرح کی جو list ہے وہ آپ کو smpvmu یعنی لارکانہ کا جو صحیح موطرمہ بیلازی بھٹو کالوج ہے وہاں کے لیے وہاں پر apply کرے گا ٹھیک ہے تو یہ تین tech district ہے تین مختلف جگہوں پر form submit کرنا ہے تو پھر حال ابھی میں کراچی کی بات کروں گے کراچی والے کہاں کریں گے dhs میں کریں گے تو یہ ہو گیا آپ کا tech district کی بات پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہاں ایک اور information کی بھی ہے کہ prospectus and application form are available online on the website and respective processing universities ٹھیک ہے اب یہ اگر آپ کو prospectus آئی ہے heart copy تو آپ جا کے university سے بھی دے سکتے ہیں بڑھنا تو آپ download کریں اور اس کا print نکال دیں ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا form بھی اس دفعہ online بھی موجود ہے online آپ form download کریں اور اس کو fill کر دیں ٹھیک ہے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر اس کے بعد یہاں منشن کیا گیا یہاں منشن کیا گیا candidates must must be a permanent resident of sin یعنی پی آر سی یا فارم سی یہ دونوں کہاں کہ ہونے چاہیے جہاں پر جہاں آپ apply کر رہے پوریزمبل اگر آپ پی ایچ اس میں apply کر رہے تو آپ کے پاس لازمی ہے کہ پی آر سی یا فارم سی کراچی کا ہو اب یہ کیسے ہوگا یہ آپ کے فادر کے پی آر سی سے پتہ سے جائے گا ٹھیک ہے نا تو پہلی نہیں میں انہوں نے یہ بات لگی ہے کہ eligibility اس بات پر بیس کرتی ہے کہ فارم سی اور پی آر سی سندھ کا ہونا چاہیے اگر کراچی ہے تو کراچی کا ہونا چاہیے پاس پاس پری میڈی دوسری eligibility کیا ہے کہ آپ نے inter پاس کیا واہ ہو جو کہ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ 60% ماس ہونا چاہیے ہیں یا پھر اسی جی equivalent جیسے ہمارے یہ لیولز ہوتا ہے تو equivalent examination کچھ بچے آئی بی بورٹ سے بھی ہوتے ہیں تو اگر ایک لیولز کیا والے تو ان کا equivalent percentage ہے وہ ان کے پاس ہوں like 60% minimum 60% ماس اور یہاں ایک بات اور ایک بچوں کو اس دفعہ نہیں بتائی یہ جو document ہوگا جو کہ آپ کا موجود نہیں اگلے سال دکھائے گا تو جو ان اس وقت مل رہا ہے وہ certificate وقت اب ڈی سی سی بھی اور اسی طرح جو اپنے بات ہے وہ بھی ڈی سی سی وری فائد ہونی چاہیے تو یہ دونوں چیزیں آئی بی سی 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 خیلی ہونی چاہیے تو پھر یہ آپ فرم آگے بڑھا سکتے ہیں یہ پھر سکتے ہیں پر پی 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 لیی 50% یعنی 100 مرکس ہو چاہیے تو اگر پی پی سی ویب سی اگر آپ کراچی کے ہیں تو آپ سی ملوڈ کر گ کم ک ہماری جتنے بھی سارے مچاریٹی اس میں کراچی سے ہی ہے تو کراچی اپلائی کرنے چاہتے ہو تو دونوں اپلائی فارم ڈانلوڈ کرو اور ان کو پھر کھل کرو اور سمیٹ کرو پھر کیلیٹس آف ٹو بے آن لائن اپلیکیشن پروسسسنگ پی اماؤنٹی روپیز 2500 یہ آپ کو جو ایک فارم کی فی سے ہوگا جائے گی کہ اگر آپ نے اپنے 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 فارم فیل کیا تو اس کے ساتھ 2500 اس کی پروسسسنگ فیز جائے گی کہا جائے گی ڈیزگنیٹڈ برانچس آف ٹی سی ایس مینشن بیلو جہاں جو نیچے آپ کے پال بھی اس کی بھی ہے میں تھوڑا سا نیچے گی آتا ہوں کو یہ ساری برانچ ہے یہ ساری برانچس جو ہیں یہاں پر آپ کے کھر کے نزدیک جو بھی برانچ ہے وہاں سے آپ یہ انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ ہماری فی سبیشن کیسے ہوگی تو آپ کو بتا دیں گے قائل کر دیں گے پریشان نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ڈیزائر یا ڈیزگنیٹڈ آپ کی جو ہے ٹی سی ایس کی آفلٹس ہیں جو کراچی میں موجود ہیں آپ اگر بلشن حدید میں رہتے ہیں تو اس کے قریب کی ٹی سی ایس شاپ جائیں گے اگر آپ مینہ مزار میں رہتے ہیں تو وہاں دیں گے آپ کفٹن میں رہتے ہیں تو وہاں دیں گے آپ گل پلازا پہ رہتے ہیں تو وہاں دیں گے اور وہاں جا کر اگر اپنا فارم with fees submit کریں گے ایسا بھی ہے کہ یہ online بھی کوئی لنک دے رہا ہے ٹی سی ایس وارے کہ online fee submit کریں گے جب آپ fee submit کریں گے یہ ہو جہاں کہ fee submit کریں گے can you have to pay online application processing بھی ٹھیک ہے online آپ پہ ہونے ہیں branches mentioned below receipt of payment will be generated and provided by TCS center تو پھر وہ TCS center سے کیا کر دے گا آپ کو receipt provide کر دے گا یہ آپ کا اس دفعہ کا ایک نیا کام بہتا ہے تو bank watcher ہوتا تھا اور اس کو ہم fill کر کے میں بھی submit کر دے دے گا about that candidates will submit their application form with the required document as mentioned in the prospectus and payment receipt at the designated branch of TCS mentioned below جو بھی payment receipt ہوگی وہ تمام form documents کے ساتھ آپ نے اس TCS پہ جا کر اپنے form کے ساتھ submit کر دینی ہے ٹھیک ہے candidate must also fill online application form for mbps bds اب یہ جب ہارٹ کھو بھی آپ کی submit ہوگی ایک تو یہ کام کر دیا ہے ایک کام آپ کریں گے online mbps اور bds form کا online fill کریں گے تو online دو فارم آپ نے فیلک کیے تو separate دو فارم آپ کے پاس online دے موجود ہیں پوٹی شکاریں ےولی پر اولی پر ایوگر کوئی interior کا ہے تو ہیدراباد وادری ڈیو ایم اچھے جائے گا اور اگر وہ لڑکانہ ایس طرح سے کوئی ci بے ہیں تو وہ مہترمہ میندی پورٹو کولنج آئے گا اور اگر وہ کراچی کیا ہے تو کراچی کے جو چار کولیج اس میں اپلائے کرنا ہے اس کے لیے وہ تیو ایچس کی ویب سائٹ سے اپنا آن لین فرم کل کرے گا the آن لین فرم shall be fit on website of the following یہ دیکھئی لکھیں لیاکت وینسٹی اور شہید مہترمہ میندی پورٹو میندی کل کرنا ٹھیک ہے مہترمہ میندی پورٹو اس طرح آپ نے فرم کو فیل کر کے سببت کرنا ہے the online prospectus and application form are available on the website respect to university it is mandatory for the applicant to fill both kind of application form that is online printed and it must courier hard copy of dually filled application form along with relevant document and sealed envelope to the university یہ میں اس لئے باڑھا ہوں کہ بھائی بچوں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو بھائی یہ پڑھنے ابھی میں نے جتنی بات کی نے سب اس میں لکھی بھی ہے application form received after the last date shall not be accepted and entered ھیک ھیک extend ہو جائے تو بہت اشی بات ہے لیکن اگر extend نہیں ہوگی تو 12 تاریخ perform fill submit نہیں ہوگا ھیک ھیک آپ کو پورا امبیلپ دے رہے ہوں گے کیا تو وہ ایمبیلپ لیتے ہوئے آپ سے ایک پر میں بک پر فرم کی ہے اعلق پری�� proportions ك làmبارہ سکتا ہے تسیل سمیٹ ہوگا ہے انشاءاللہ یہ تو ہو بہی جو ایڈوٹسمنٹ جنہوں نے دیا تھا اس کی بات آگئی کہ بھئی یہ اپنے انسٹرکشن کو فولو کرنا ہے بہت کلیر انسٹرکشن لیکن لیکن کبھی بہت فرشل ویڈیا لہ رہا ہے بچوں کو آج کل پریشان کر رہا ہے تو بھائی پریشان نہ ہو دیکھیں یہ ڈو ریٹس ہیں فرس دیسیمبر سے پروسٹس سٹارٹ ہو چکا ہے اور 11 ڈیسیمبر تک یہ ڈاسٹ ڈیٹ لڑوں نے دی ہے چلی اب آجے ہمیں فارم سمیشن کی طرح اور اسی لمبی ویڈیو ہے آپ نے تھے کوئی جو اس کو سکپ کر کے دیکھنا چاہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے لیکن کوشش کرنا کہ کمپلیٹ دیکھ لو فائدہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ڈاو ویب سائٹ پہ تو ہم کہاں تھے چلی یہاں آن لائن ایڈیشن فارم فور ایم بی بی اس پہلے ہم یہ فیل کر لیتے ہیں اس کو کلک کریں اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا پہا ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے پہلے سے ہی سائن ان کیا ہوا ہے سائن اپ کیا ہوا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ کا سائن اپ نہیں کیا ہوا ہے تو بہت ایک ایک بہت آسان سا فور میں خود نیم اپنا یہاں لکھیں پر ایسی پر میں نے لکھا تھا ادنا کمر لکھ دیا پھر میں نے اپنا دیا تھا پھر میں نے اپنا سی این ایسی دیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی طرف سے پاس ورڈ بنایا لیکن جب میں نے پاس ورڈ بنایا تو اس کو میں نے یہاں لکھ بھی لیا تھا یہ میرے پاس ہی دیکھیں گے لگن کریں گے پھر ایسی پر میں نے بنایا ہوا ہے تو میں ڈائریک لگن کرنا ہوں ڈیش کے ساتھ فیل کریں اس کو اب میرا جو پاس ورڈ تھا میں نے پاس ورڈ یہاں لکھ بیا اس کے بعد یہ انہوں نے دو اپشن ہے ایک اپنی کی اپلائے فور ایڈیشن اور ایک لگاو تو مجھے نہیں کرنا لگن کیا تو پھر کریں گے یہ میں سبمیشن کرنا ہوں ڈیش کے لیے ٹھیک ہے بھئی یہ میں نے اور اس بات کے حیال لگنا ہے کہ لیکٹوپ یا پی سی ڈیوز کرنا ہے موبائل فون ڈیوز نہیں کرنا ٹھیک ہے موبائل فون ڈیوز نہیں کر رہی ہیا اب یہاں پہ پہ پہلی پرسنل ڈیٹیل میں پہلی چیز یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کا ڈسٹرک کونسا ہے اور the candidates of SMPE MC لیاری mention the town ٹھیک ہے اگر یہ اس سکتر تو town mention کریں otherwise rest of all town کرنے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ rest of all town کیا بھائی تو آپ لوگ بھی جو کہ ڈیو ایچس کی ایم ڈی سی میں apply کر رہے ہیں اور اگر وہ لیاری town کی نہیں ہے تو وہ یہی لگنے اور اگر وہ لیاری town بیت کاسیم کی ماری کے گناب کے ہے تو پھر وہ یہاں پہ ٹک کریں گے پھر اس کے بعد applicant کا نام آ جائے گا میرا نام آ گیا میرے پاتھ میرے فادر کا نام آ گیا میرا cnc نمبر آ گیا سب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے ابھی ابھی اس کو fill کیا ہے ٹھیک ہے میں نے بس یہ record کرنے سے پہلے ہی میں نے fill کیا تھا تو یہ سارا نام بھی آ گیا میرے نائی سی میں نے لکھ بہت easily مجھے کوئی ایک دفعہ بھی کوئی چیز نہیں ہے جو ایسی پہ لکھی ہے تو وہ آپ ڈال دنیا آپ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد Jender آ گیا پھر اس کے بعد email آ گیا پھر اس کے بعد tape of birth آ گئی ہے پھر میری نیشنلیٹی آگئی میرا لیجن آگیا میرے ڈسٹرک پی آر سی جہاں کبھی بنا ہوئے اگر میرا لڑکانا کا بنا ہو تو میں لڑکانا لے ہوں گا میرا پراچی کا بنا ہو تو پراچی نہیں ہوں گا ڈسٹرک ڈومیسائل وہ بھی سیم ہی ہوگا پھر ڈسٹرک پی آر سی فادر کا دے گا اگر کسی کے فادر حیات نہیں ہے تو لازمی سی بات ہے کوئی تو ٹیک کیر کرنا ہوگا تو جو ٹیک کر رہا ہوگا وہ کہا گا گا تو اس کی بھی انفرمیشن یہاں پر آئے گی ٹیک ہے تو اس کا پی آر سی کہاں کا بنا ہوگا ہے اس کا ڈومیسائل کہاں کا بنا ہوگا ہے اس کا موبائل نمبر کیا ہے اس کا اچھا جہاں پر یہ سٹرک لگا ہے وہ انفرمیشن دینا لازمی ہوتی ہے اور جہاں نہیں بنا ہو وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں میں نے لینڈ نی نمبر چھوڑ دیا کوئی مسئل نہیں ہے ٹیک ہے اور ڈسٹرک اگر آپ ڈسٹر کریں گے نہیں ہے تو نو کریں گے ہوم ایڈریس ڈکھنے ہوم ایڈریس میں نہیں یہاں پڑک دیا ٹیک ہے اب آج آجائیں پرٹکولرز آف ایڈکیٹ جو آپ نے ایڈکیٹ دیا اس کے آپ کے ایڈکیٹ کا جو رون نمبر ہے سی ٹیمبر ہے وہ آپ یہاں پڑک دیا ٹیک ہے اس کے بعد ایڈکیٹ کا سکور کتنا آیا پھر آپ کا ایکسپو سینٹر اس دفعہ ایکسپو یہاں جا کے آپ نے دیا تھا اسی طرح اگر کسی میں ٹیمبر ہے تو وہ اپنا ٹیس سینٹر وہاں کلتے گا اور ایئر آف پاسنگ اسی بات ہے دوہزار تیس میں آپ کے پاس کیا ہے پھر فادر اور گازین کی کچھ ڈاکومنٹ کچھ انفرمیشن ہے ساری تو نیم کمردی یہ اکرام آیا فادر کا پھر اککوپیشن اککوپیشن میں آپ کے پاس مختلف آتا ہے تیچر بھی ہو سکتے ہیں ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں انٹیریئر بھی ہو سکتے ہیں یا سیمپلی آپ گورنمنٹ اگر آپ گورنمنٹ کسی فرم میں ہے تو کوئی ہارڈ ان فارس نہیں ہے کہ آپ نے ملکل ایزیٹس لکھنا ہے اور آپ آپ دھونڈ رہا ہے کہ کیا لکھیں میرے فادر تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ہم ہی نہیں آرہا بزنس کرتے ہیں تو میں کیا لکھوں بھائی بزنس لکھ دیا ہوں ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہو رہا ہے بس ایک انفرمیشن چاہیے کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں تو وہ آپ لکھ دیں اس طرح سے کوئی آپ لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح ڈپارٹمنٹ کون سا ہے ڈپارٹمنٹ ایکاونس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس موبائل نمبر موبائل نمبر آگیا پھر آفیس نمبر نہیں میرے پاس آفیس نمبر بنے نہیں دیا تو اس سے آپ کے کوئی بھی چیز رکھنے والی نہیں ہے پھر ایمیل ایڈرس والی صاحب کا ایمیل ایڈرس بنا ہوا نہیں ہے آپ دیکھتے بنا ہی بھی ہوڑی جیسا ہے جانا نہیں چھوڑ دیں نہیں لکھیں تو جس پر اسٹارٹ نہیں لگا وہاں انفرمیشن دینے کی لازمی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ لازمی دیں یہ ہے آپ کو پتا ہے تو آپ کر دیں نہیں پتا تو آپ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ فیل کرتے ہیں پھر کونٹیکٹ این ایمیرجنسی اگر کوئی ایمیرجنسی ہو جائے تو کس سے آپ تک کیا جائے بھائی کا نمبر دی دیں میں نے اپنے بھائی کا نمبر دے دیا فادر کی انفرمیشن دیں یہ مدر کا نمبر دیں سسٹر کا دیں جو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو اینا وہ زیادہ تر ٹائم آویلیبیلیٹی ہوتی ہے تو آپ ان کا نمبر دے دیں تو میں نے یہاں پر برودر کا نمبر دے دیا یہ نمبر آ گیا فون نمبر میں پا آگی این میرے پاس پیگی سی نیتا میں نے نہیں دیا پھر ایڈرز دے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایکڈیمیک ریکارڈ آف کینڈیٹس اب اگر آپ نے او لیوز کیا تو او لیوز پر ٹک کریں گے ایس سی کیا تو ایس سی پر کریں گے اگر او لیوز آپ نے ایس سی آپ نے دو ازار اکس میں ہوا گیا تھا دو ازار اکس دیکھیں گے نوم نہیں دو ازار اکس میں ہوا ہوا پھر دو ازار بائیس میں آپ نے اس کیا ہوگا پھر دو ازار بائیس میں اٹو کیا ہوگا ایس طرح میکرک والو نے دو ازار اکس میں میٹر کر لیا دو ازار بائیس میں پس چیچھ ایک دو ازار بیس پر ہو گیا ہوتا ٹھیک ہے یہ سیٹ نمبر کیا ہے جو آپ کا مرے وہ سی ٹمبر یا اس طرح رول لنبر آپ کا ہوتا ہے میٹرک میں تو رول لنبر آجائے گا یہاں پر وڈ آجائے گا بورد اگر آپ نے میٹرک سکنٹ کیا کراچی وڈ آجائے گا آگا خاند کیا آگا خاند کیا فیٹل بوٹ سکی ہے فیٹل بوٹ آجائے گا کیا 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 جا جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر ٹوٹل ماز کا موصل Pineah مختلف والا سکتےale 2 جٹ طور پر فو ججمپ blooming MIL blue یٹ ویٹی مت importante 11icie ڈیلا si چاہوار ڈا جو ڈیفرند گنی ڈیال ڈی bill اگر آپ نے انٹر کیا تو انٹر پھر کلک کریں گے تو انٹر پھر کلک کریں گے اس سال اس کا دوہزار تیس میں انٹر کمپلیٹ ہوا ہے لیکن جس کا انٹر پچھتے سال ہوا تھا اس نے امپروو نہیں کیا اس نے انٹر کے پیپر دوبارہ نہیں دیئے اس نے امکیٹ امپروو کیا تو پھر وہ کیا کرے گا وہ دوہزار بائیس میں انٹر کمپلیٹ کیا تھا دوہزار بائیس میں امکیٹ بھی دیا تھا لیکن امکیٹ کا سکور صحیح نہیں تھا اس نے امکیٹ کو امپروو کر لیا تو اس سال وہ یہاں پہ کیا لکھے بھائی یہاں پہ وہ دوہزار بائیس دکھے گا لیکن اس بچے نے انٹر دوبارہ سے امپروو کر لیا دوبارہ دے دیا سیکنڈیر کے پیپر دوبارہ دے دیئے اب اس کی مارکشید پہ کیا لکھا ہے دوہزار بائیس دکھا ہے تو دوہزار بائیس دکھے گا ٹھیک ہے پھر ڈانڈو لمر آگیا سیٹ نمبر آگیا جو ای لیوز کی ایکوولینسی پہ لکھا ہوگا پھر اسی طرح آپ کی جو آپ کی بورد ہے کراچی بورد ہے کراچی بورد ہے ایکی ایو بی بورد ہے بورڈ ہے یا کیمریز بورڈ ہے جو بھی ہوگا یہاں ہے توٹل مارک سکیں 980 آگر 1100 بس آگر کسی کیا ڈیفرنٹ بورڈ ہے وہاں پر ایک ہزار پچاس بنت ہے تو ایک ہزار پچاس میں سے آپ مارک سکتے ہیں پھر اس کے بعد ماوس آپ ایمین سائنس سبجیکت کے انٹر میری یا ای لیویلز تو یہ آپ نے سائنس سبجیکت سے ماوس لے دیئے اچھا سائنس سبجیکت سے ماوس جو ہے وہ آپ پارٹ پار پارٹ کو دونوں کے دینے بولے دونوں کے دینے جو بھی مارک شیف پہ لکھے ہو اس سے دینے آپ نے ٹھیک ہے ایل ایلوز وارڈ پر یہ جو انٹر انٹر میریٹ کے سبجیکت سے وہ بس سے یہ ہی ہوں گی اسی میں سے دینے ہوگی اب آجائے ہوں option for admission in the medical institution آپ کے پاس option ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس داو جس ایو kmdc اور شہید مہترمہ بنید ایک پٹھو تو بھائی آپ اس کو priority wise دیکھیں گے یہ دارمیسی بات ہے ڈیو ایسی پہنیل ہی لکھیں گے جس ایو لکھیں گے پھر kmdc چاروں college آپ اس میں لکھ دیجئے اور اس کے بعد آپ اس فون کو submit کر دیجئے ٹھیک ہے میں submit کر چکا ہوں دوبارہ اس کو submit کر رکھوں اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ upload cnic info ٹھیک ہے اپنا cnc اور اس کی photo upload کیجئے size اس کا 2mv ہوگا چاہیے for example یہ کیسے پہ چلے گا آپ اپنی تصویر یا cnc کی جو picture ہے نا وہ اپنے pc میں یا laptop پہ download کرنے laptop پہ save کرنے اس کے بعد جیسے ہی آپ یہ click کریں گے تو یہاں پر یہ جو آپ کے بعد documents یہ کھل دائیں گے اس کی properties میں لیں گے تو آپ کو اس کا size مل جائے گا کہ کتنے size کی ہے ٹھیک ہے 3mv کا size بتا رہی گے 3mv ہے 3mv والی upload نہیں ہوگی صحیح ہے 2mv یا اس سے کم والی file یہاں upload ہوگی تو ایک آپ اس کی اپنی picture upload کریں گے ایک cnc picture upload کریں گے اور یہاں پہ جو نظر آئی تھی وہ ایک ہی آئی تھی اگر آپ دو کریں گے نا یہاں پہ ایک ہی نظر آئی تھی آپ پریشان نہیں ہوئے گا کبھی یہ ایک چیز ہوئی ہے ایک چیز نہیں اس سا پریشان نہیں ہوئی گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنے cnc اور اپنی picture upload کر دیں اور بلکہ یہ دیکھیں نا یہ cnc دیا ہے اپنے cnc اور یہاں پہ upload اپنی picture کر دیں دونوں کا format بتایا ہے jpj simple format ہوتا ہے یہاں بھی آپ کے باس جو format ہے وہ jpj ہے تو آپ cnc کی یہاں upload کر دیں اور نیچے اپنی تصویر upload کر دیں میں نے دونوں لگا رہا ہوں یہ document کی picture میں نے تو وہ upload کر دیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے اوپر cnc اور نیچے اپنی picture upload کرنی ہے submit to next یہ میرا form submit ہو گیا یہ میرا mbps والا کام complete mbps کا میرا form submit اب آپ آجائیں واپس کہاں پر bds کے form اسی طرح آپ نے bds on کرنا bds کی آئی ڈ بنانے ہی آئی ڈ بنانے ہی مطبق ویسے ہی اسی cnc سے اسی نام سے for example sorry میں نے تو بنا ہی دینا میں دوبارہ نہیں بنا ہی تو وہی نام وہی cnc دوبارہ دالے ہی پاسورٹ چینج کر دیئے گا اب پہلے پہلے جو پاسورٹ رکھا تھا اس کا پاسورٹ میں نے mbps والا رکھا تھا اب میں نے bds والا ایک گلک سے بنا لیا اور دونوں کو یاد لکھ لیا گیا میرا mbps کا پاسورٹ یہ ہے میرا bds کا پاسورٹ یہ ہے اور اس کے بعد میں نے لاغنگ کر دیا لاغنگ کیسے اب لاغنگ کر دیا تو لاغنگ کیسے ڈالے 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 کیا ہونے چاہیے فر ایسیمپل آپ نے پہلی پریاریٹی سیٹ کر دیا پر کہ داؤن چاہیے یہ میری بھی پریاریٹی ہے پھر اس کے بعد وہ جی اسے نہیں ہوا جب سند جی نا سندھ میڈیکل یا پھر اس کے بعد آب آتے ہیں کے مدی سی پھر اس کے بعد آب آتے ہیں پھر اس کے بعد آب کوئی بھی رکھ لیں آب ڈاکٹر ڈشنو رتو رباد رکھ لیں ٹھیک ہے پھر پانچ پہلے جا رہے ہیں پھر پھر پانچ پھر میں نے پریاریٹیز میں اس طرح کر دی اور میں نے اس کو بھی سب میٹ کر دیا یہ ہویا فرمی رہا کر دیا یہاں پہ یہاں پہ آپ کی پیل جو ہے وہ پادر نے کیا ہو گیا کیسے کیا ہو گیا میں نے تو رہا تھا چلیں دوبارہ اچھے یہ کچھ انفرمیشن میرے خاصے دوبارہ سے مان رہا ہے دوبارہ سے وہ اس ساتھ انفرمیشن مان رہا ہے کیونکہ میں نے یہ تہر فیل کیا ہے اور وہ فیل کر کے وہ سیف نہیں کیا ہوگا اس لیے یہ انفرمیشن میری ریموو ہو گئی اور آپ مجھے دوبارہ کریں تو آپ پیڈی ایس کا فرم بھی اصل فیل کریں گے کمپلیٹ فرم فیل کریں گے اس طرح سے اور اس کو سب میٹ کریں گے تو یہ آپ کی آن لائن فرم سب میشن ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ واپس آئیں گے اور اپنا اپلیکیشن فرم ڈاؤنروڈ کریں گے ایم بی بی ایس کے لیے کیونکہ ہارڈ کاپی ہو گی یہ آپ نے اس پر کلک کیا یہ اپنے فرم آ گیا جو آپ نے پرنٹ ڈاوٹ نکالنا ہے اور اس کو فیل کرنا ہے اس دفعہ کی آسانی ہے کہ کوئی سیلیل نمبر نہیں ہے یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ فرم اگر خراب ہو گیا تو دوسرا نہیں مل سکتا دوسرا بھی مل جائے گا تیسرا بھی مل جائے گا تو آسانی سکون سے بیٹھ کے فرم کو فرنٹ کرنے پھئی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ اگر اس کو پرنٹ نکالیں گے تو یہ پرنٹ نکلیں گے پورا چار پیجز کا پرنٹ ہے جس میں پہلے پیج پہ جو انفرمیشن ہے وہ پرسنل انفرمیشن ہے دوسرے پیج پہ جو ہے آپ کی یہ ایڈرس ہے پیج پہ آپ کی پاس فادر کی انفرمیشن ہے یا گارڈین کی اور چہتے پیج پہ دوکومنٹ کی لسک ہے تو یہ چار پر جس کا فرم آپ پر فل کرنا ہے ون بار ون میں آپ سب اس کو بھی ڈسکس کرنے کا کہ دیکھیں یہاں پہ لیکنئے خواب ہے کہ آپ کو یہاں پہ پیچر پیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پیچر پیسٹ کرنی ہے یہ جگہ آگئی ہے پیچر پیسٹ کرنی ہے اس کے ساتھ چار پیچر آپ کو اٹیسٹڈ اٹیسٹڈ پیچر جو ہے وہ آپ کو چاہیے چار اب یہ چار پیچر کے بیک سائٹ پہ جو ہے آپ کا پورا نام لکھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اٹیسٹ ہونا چاہیے بس اٹیسٹ کس سے کروائیں گے جس سے ڈاکومنٹ کروائیں گے تو این ٹیم گریٹ کے آفیسٹر سے آپ یہ اٹیسٹیشن کروا سکتے ہیں یا آپ کے گورنمنٹ کاللج کے پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں پرنسیپل بھی ہو سکتے ہیں گورنمنٹ ہوسپیل کے دکٹرز بھی ہو سکتے ہیں پی آئی اے میں کام کرنے والا وہ بھی ہو سکتا ہے کسٹر میں کام کرنے والا وہ بھی ہو سکتے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ اورفیشلز ہیں اگر وہ jak کلیٹ کے اورفیشلز ہیں تو ان سے آپ یہ اٹسٹ کروا سکتے ہیں ٹرکومنٹ کی اٹیسٹیشن جو ہے وہ آپ نے ان لوگوں سے کروانی ہے یہ وہ اٹیسٹیشن نہیں ہے اکثر بچے یہ مجھے کہیں کہ سر مجھے بتا دیں آئی بی سی سی سے سارے ڈاکومنٹ ٹیسٹ کرانے نہیں آئی بی سی سی سے صرف ایک آپ کا جو انٹر کا پرویزنل سرٹیفیکٹ ہے وہ اٹیسٹ ہوگا بس اور کچھ بھی نہیں ہوگا میں ڈاکومنٹس کے بھی بات کرتا ہوں آگے تو فیلال آپ یہاں پہ لکھیں گے جو آپ نے وہاں پہ مینشن کیا تھا تو ریسٹ کو کراچی ٹاؤں یہاں بھی آ جائے گا اور اگر آپ لیاری کے ہیں یا بن کاسم کے ہیں تو یہاں پر آپ وہ ڈاون لگیں گے برنا آپ ریسٹ کو کراچی لگیں گے that's it please read the form carefully and fill all the content block letters ٹھیک ہے block letters ہم اس کے رہے block letters میں آپ اس کو fill کرتا ہے آپ blue men use کریں black men use کریں دونوں اس کا سکتا ہے online form on mandatory to be filled in the following url in url پہ آپ کونے ہوں پہلی ہی ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ سرم نکڑ گیا اب ہم آنے ہیں جو جو information online کی تھی وہی information یہاں ہونی چاہیے difference نہیں آجی difference آئے گا تو objection یہ form ہے ٹھیک ہے applicant کا نام آگیا father's name آگیا surname آگیا date of part age آگیا male nationality religion district p.rc domicile سب کچھ online میں clear ہو چکا ہے ٹھیک ہے district p.rc district domicile c.n.ic اب کسی کا c.n.ic نہیں بنا ہوا c.n.ic اگر available نہیں ہے تو آپ نے waveform use کرنا ہے اور waveform کی issuance date use کرنا ہے اب ایک بچہ ہے میرا c.n.ic نہیں ہے تو میں issuance date کہا سا نہیں چلے waveform c.n.ic c.n.ic تو issuance date کہا سا ہے نمبر طریقے سے بہت اچھا ہے اس سنٹر ایکسپو ایئر آف پاسنگ کو 23 ایمکٹ میں سکور جو بھی آپ کا سکور آن گیا ہے سی ٹمبر جو آپ نے اپنی اونلائن فارم میں لکھا تھا چاہے میٹک کیا یا اولیوز کیا ہے تو آپ کا سی ٹمبر ہوتا ہے تو وہ آپ یہاں لکھ دیں گے پاسنگ آف ایئر جو آپ نے وہاں لکھا اگر دوہزار اکیس سے دوہزار اکیس ڈکھیں گے نیمuckتا بورٹ کراکٹی کیمبرج آگا خان فیٹر بورٹ جو بھی بورٹ اگر دیں گے وطل مارکش عبتین اور آت آف مارکش یعنی ایک ٹی ٹی ڈیوییڈڈ ڈیویڈڈ ڈیویڈ 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 ڈیویڈڈ جو بھی آپ کے اپنی اور ٹوڈل مارک سے وہ آپ لکھنے گا اچھا فارم سببک کرتے وقت ایک بات میں اب اس میں ایک ایڈ کرنا جاؤں گا کہ فارم سببک کرتے وقت یہ نہ سوچو کہ میرا ایڈیویشن ہوگا یا نہیں ہوگا آئی آپ کریکٹ انفورمیشن دال دیں اب آپ کچھ نہیں کریں گے یہ جو انفورمیشن ہے اس کی بیس پہ آپ کا میریٹ لسٹ بنے گا اور پھر اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہونے والا ٹھیک ہے ابھی آپ کو فارم فیلٹرین میں کہا ہے فارم فیلٹرین میں سببک کرنے میں سبب ٹھیک ہے تو اس میں بعض بطلب اچھے سوچتے ہیں یہ تو مارکس اگر میں نے سائنس سبجکس کے دال دی ہے یہاں مارکس ٹوٹل کی بڑی ٹوٹل کی دال لیں یہاں تو نہیں لکھے ہوئے سائنس سبجکس یہاں تو آپ کو ٹوٹل مارکس ڈال لیں ٹھیک ہے ٹوٹل مارکس آپ ڈیوز کریں گے آپ کے نہیں تو سر وہ میرا میریٹ تو پھر کم ہو جائے گا میرے سائنس سبجکس میں زیادہ ہے یہاں پہ جو کہا ہو ہے آپ نے وہ کرنا ہے بھی یہ نہیں سوچنا میرا میریٹ کیا ہوگا جو انفورمیشن یہاں مانگی گئی ہے آپ ہموشی سے وہ انفورمیشن ہی آتے ہیں ڈیویزن ڈیویزن ڈیویٹ جو بھی آپ کو آ جائے گا پرسنٹیج آپ کیا جائے گی سیم یہاں پر بھی انٹر یا ایلوز کے مارکس اور اس کی ڈیٹیلز آ جائے گی اب اس کے بعد آپ کے بعد ڈیٹ آف سمیشن فارم کب سبمیٹ کر رہا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں آپ آٹھ تاریخ کو فارم سبمیٹ کر رہا ہے نو تاریخ کو کر رہا ہے یا آپ کے پیارسی جو ہے وہ آنے والا نو تاریخ کو تو دس تاریخ کو اس کا سپل بھی ہو سکتا ہے تو ڈیٹ آف سمیشن یہاں پر ابھی نہیں ٹھیکیڑا جب سبمیٹ کر رہا ہے یہ بہتر طریقہ ہے سگنیچر آف فارد ایم گارجن اور سگنیچر آف اپلیکنٹ یہ دونوں یہاں پر دے گئے یہ آپ کے پوسٹل ایڈریس کے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آگلے سالوں میں جب بھی پوسٹ کرنی ہوگی ان کو آپ کے گھر پر تو وہ اس کے ایک ایک سائٹ کاٹ کر اینویلر پہ لگا کر آپ کو پوسٹ کر دیا کریں گے تو اس کے لیے آپ کا نام آپ کے فادر میں پوسٹل ایڈریس بلکو صحیح ہو چاہی ہے جو بھی ایڈریس آپ کا ہے جہاں پر آپ کو ان کی طرف سے میل ریسیو ہوگی تو وہ میل ریسیو کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو پسٹل ایڈریس دینا پا ٹیل فون نمبر موبائل نمبر تو یہ آپ نے آٹھ دفعہ لکھنا ہے آٹھ اس طرح ٹھیک ہے تو آپ کی تھوڑی سی ہینڈ رائٹنگ کی بھی پریکٹس ہو لے گی اچھا تو اب آجیں گارجن اور فادر اگر فادر ہی آتے ہیں اچھی بات ہیں اور انفورشنٹی اگر نہیں ہے تو پھر گارجن جو بھی آپ کی کرتے کریں وہ ان کا نام ان کے ڈیسکیشن فون نمبر موبائل نمبر اور کسی بھی انفورمیشن میں بہت سنسٹیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی یہ انفورمیشن بس صرف آپ کی آن لائن سے میچ کرنے چاہیے اگر ایک دفعہ آن لائن سے ہو گیا تو ہارڈ کاپی پہ تو کوئی مسئلہ ہوئی نہیں چاہیے کیونکہ جتنا سوچنا تھا آن لائن میں سوچ لیا اب اس کے بعد یہاں پر اس کو کوپی پیسٹ کر دیں آپ ٹھیک ہے پھر کانٹیکٹ ایمرجنسی یہ بھی آپ وہاں دے چکے ہیں تو یہاں پر بھی وہ ہی دیں گے جو وہاں دیا ہے پھر آ جائے ہیں آپ all the candidates are advised that application form should be filled due care and option will consider as prior یہ choices جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے لیے نہیں ہے کہ یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ اتنے سارے colleges کے نام ہیں تو نیچے آپ کو colleges دیکھیں تو کس کس کو لیکھا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کہ اچھے کس کو ڈاو ڈکھے گا ڈکے گا ڈکے گا ڈکے گا ڈکے گا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ میں سے اگر کوئی ڈرز ہیں اور وہ جانا چاہیے تو جا سکتی ہیں لیکن ان کے پاس کو مسائل ہونا چاہیے وہاں کا نہیں ہے پوٹا سسٹم پہ اپلائے کرنے چاہ رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے بناتے ہیں لیکن بہت کم کم سیٹھ ہوتی ہیں کہ دو دو تو بالکل بھی آپ کو سب یہ مطلب پریشانیاں ہونے شروع جائے گا کہ سر ہم بھی کر دیں سر ہم گومبٹ میں کر دیں ہم گولار میں محمد مہر میں کر دیں ہمارا بھی ایڈنیشن ہو جائے وہاں پر ایپورڈ ممارا ہو جائے آپ آپشن کے طور پر دان سکتے ہیں اگر آپ کے وہاں کے کینڈیٹس یوں ہیں وہ کم ہوئے یا دو سیٹھ کے اوپر بیس لوگوں نے اپلائے کیا تو دیفنیٹلی وہ بھی میری دیکھا جائے گا اوپر تو اس لیے آپ پہلے چار پولیس تو وہی رکھیں گے باقی جو آپ کو لگتا ہے اس میں سے فیل کرنا آپ اس کو فیل کریں لیکن پہلے چار پولیس آپ رکھتے ہیں بیو ایچ ایس جی ایس ای نیو ای 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 ڈی سی اور پھر شہیر مہترمہ بینیزی بٹو میڈیکل پولیس لیاری کراچی ٹھیک ہے تو یہ چار پولیس تو آگا باقی آپ کی منزی ہے آپ جتنا اس کو فیل کرنا چاہیے اس کو فیل کر سکتے ہیں ہمارے دو ہزار انیس میں ایک لڑکا بولان پولیس کیا تھا تو وہ جو بولان پولیس اگر جانا ہے کسی کو تو فارم یہی ہے اس نے الگ سے فیل نہیں کرنا وہ اگر یہاں کا بچہ ہے یہاں کا رہائشی ہے اور وہ اپلائے بولان میں کرنا چاہتا ہے تو اس کی لیمیٹیڈ سیٹ ہوتی ہیں اب نصیب اگر بولان میں سے بھی ایک ہی سیٹ تھی اور بچے کا ہو گیا اس نے اپلائی کیا تھا اس کا ہو گیا ہوتا ہے تو اگر تین بچوں نے اپلائی جا ہوا تین میں سے جو میریٹ میں اوپر ہو گا اس کو ہو جائے یہ تحقیقہ ہوتا ہے خیر پور میں اپلائی جائے خیر پور کی کراچی کے لیے اگر کوئی سیٹ نہیں ہے تو کسی کا نہیں ہوگا اگر ایک سیٹ ہے تو دیکھا جائے کبھی کس میں اپلائی جائے اگر دس بچوں نے اپلائی جائے جائے تو دس میں سے ٹاپ ٹیل میں نمبر بڑھوں گا اس کو نہیں کہا ٹھیک ہے یہ ہو گئی بات آپ کی کہ کولوجیس کے نام کونوں سے دیکھیں اگر ڈیزیبل ہے تو یس کریں گے نہیں ہے تو نو کریں گے اور اگر اس کے بعد یہ انفرمیشن آپ نے اچھے سے پڑھ لی رہی ہے آپ نے ایک فارم فیل کیا ہے اس کے ساتھ دو سیکس آپ کو ڈاکمینٹس کے لگانے وہ نیچے لکھے میں میں ابھی اس میں بانک رہے لگوں اور وہ لگا کر آپ نے ایک ایمیلپ میں بند کرنا ہے اس کو ٹیپ لگانے سیل کرنا ہے اور جا کے ٹی سی اس میں جمع کرنا ہے ٹھیک ہے بھی دیکھیں دیکھیں the website is only communication media for the latest notification and information please remain updated اب یہ میں کیسے سمجھا ہوں بچوں کو کہ please social media کو چھوڑ دیئے please وہاں پہ صحیح بھی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح بھی تھی لیکن خلط بھی ہوتی ہے تو مکس انفرمیشن آپ کو کنفیوز کرتی ہے تو پلیز آپ دیکھیں میں نے ابھی تک social media بنائی گیا میں ویبسائٹ دے گیا تھا ویبسائٹ سے ساری چیزیں اٹھائیں اور ساتھ 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 میں کرتا ہی گیا میں نے ایک توابت فیل کر لیا تو اس طرح میں آپ کو explain کر رہا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں کوئی confusion ہے ڈیو ایچ ایس والے working days میں تین بیٹر کارڈیسیف کر رہے ہیں آپ ان کو call کریں اور ان سے بات معلوم کر رہے ہیں وہ آپ کو جو بتائیں گے اس سے بہتر تو کوئی نہیں بتائے گا نا آپ پریشان ہو رہے ہیں آپ کبھی social media سے کچھ اٹھا کے لیے آتے ہیں اب social media پر تو ایسی چیزیں چل رہی ہیں میرا مطلب سر میں درد ہو گیا چیزیں دیکھ دیکھے گی یہ کہاں سے آگے ایک چیز ڈاکومنٹ ڈیلیس دیکھی وہ ڈاکومنٹ ڈیلیسٹ ہی 2021 کی وہ انہوں نے چلا دیا وہ اچھا پریشان ہو رہا ہے تو آپ کی پریشان ہو رہا ہے آپ کے پاس ساری چیزیں موجود نہیں ہیں تو یہ لو نے لکھ دیا ہے کہ بھائی آپ کو اگر صحیح information چاہیے تو ڈیلیسٹ کی ویب سائٹ ساب لے ہیں اور اگر اس پر آپ کی query کا جواب اس پر نہیں ہے تو بھائی آپ صبح 9 بجے سے لے کے 3 بے تک ڈیلیسٹ کال کریں اب آپ کال کریں گے تو پہلی ہی کال پر تو نہیں آپ کا response مل جائے لیکن اگر نہ ملے پھر تھوڑی دل بات کرنے وہ جائے کہ آپ کا contact آپ کی بات ہو جائے گی تو ایک تو آپ کو ڈیلیسٹ کا number بتا ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو ڈیلیسٹ ہیلپ ٹیسٹ ہے اس کا number کیا ہے وہاں سے ڈیلیسٹ آپ نکالیں دوسرا آپ کو کہ اگر کوئی submission میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ سے کچھ پوچھنا ہے کہ وہ کس طرح سلب دیں گے یا ان کا online account کیا ہے یا جو بھی information نہیں ہے کہ ڈیلیسٹ کے لیے ہمارا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اگر آپ کہیں بھی ادھر ادھر جائیں گے even آپ میرے پاس بھی آئیں گے ٹیسٹ کے لیے مجھے ٹیسٹ کا سسٹم نہیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو بھی کیا ہوگا تو اس لیے relevant channels بس اس کے علاوہ پڑھنا کنٹیوز ہوں گے اور اپنا وقت بھی ضائع کریں آتے ہوگی جو آپ کے document سے اس میں سب سے پہلے آگیا آپ کا مجھے ٹیسٹ سب کے پاس ہوگی ریزلٹ ریزلٹ اگر اس کا سکرین شوٹ بھی لیا ہوئے وہ سکرین شوٹ کا print out یہ ہوگیا پھر اس کے بعد یونیورسٹی copy processing free watcher تو یہ جو free watcher وہ اس دفعہ نہیں آیا پیدا نہیں کیوں وہ نے اس میں ڈال دیا تو یہ free watcher نہیں آیا یہ آپ کو receive ملے گی اور وہ receive کیونکہ آپ TCS سے دیں گے TCS والا آپ کو دیں گے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہ آپ میں اس کے ساتھ اس کی copy لگا رہی ہے پھر application form application form فیل کریں گے آپ کا application form اس کے ساتھ matriculation certificate matriculation certificate matriculation certificate سارو مال باقی نہیں وہ تو school والوں نے دیا board office دیا نہیں school والے کہہ رہے ہیں board office بھی دیں گے نہیں ڈیسنبر کے end میں آئے گا یا جنوری میں آئے گا بھائی اگر آپ کے پاس matric certificate certificate سکول سے ملا ہے اس پر ہی آپ کو admission مل جائے گا انشاءاللہ کوئی مسکرہ نہیں ہوں گا ٹھیک ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں اس میں provisional certificate جو سکول سے ملا ہے وہ ہی دے اس کی photocopy کرو اسی کو attest کرنا ہے copy of matric mark certificate یہ top کے پاس ہوگا یا اس کے بعد copy of hsc pre-medical center پھر domicile certificate permanent resident certificate پی آر سی جو ہے اب اس پر کوئی فارم ڈی بھی چل گیا ہے social media فارم ڈی فارم ڈی بھی جو computerized کنا ہے وہ ڈی بھی آپ کا یہ فارم submit ہو جائے گا copy of national identity card چار passport size photographs یہ جتنی بھی چیزیں یہ ایک ایک فارم کے ساتھ ہیں ڈی بی بی اس کا ایک فارم جامع کرنا ہے یہ ایک ہوگیا پھر بی 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 اس کا کرنا ہے پھر اسی طرح سے پھر بی بی اس کیلی بھی کرنا ہے پھر پھر پاکستانی کوئی اپلایا کرنا ہے تو اس کو ایجوکیشن کا دینا پڑے گا کہ وہاں سے پڑھ کے آیا ہے تو اس کا پھر موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا اس کے فادر اور مدر وہاں پر لہتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی پروف ہو یہ ڈاکومنٹس ٹوٹل نائنٹین ڈاکومنٹس ہیں اب نائنٹین ڈاکومنٹس آپ کے لیڈی ہوں گے فور ایجمپل کوئی اوورسیز ہے ہی نہیں تو ایٹین رہا کر کسی کی ڈیزیبلیٹی نہیں ہے تو ایک اور ڈاکومنٹ کم ہو گیا کسی کی ڈیوورس وادی کنڈیشن نہیں ہے تو ایک اور ڈاکومنٹ کم ہو گیا کسی کیلئے ڈیزیبلیٹی ڈیزیبل ہو تھی ایک اور ڈاکومنٹ کم ہو گیا بچہ پریشان ہے سبینے نائنٹین پورے ہو ہی نہیں کنھوں نے بولا کہ نائنٹین کو چیکپلس کھا کے رہا تو میرے دھوور نہیں ہو رہا بھی آپ کو جو آپ کے پاس ہیں آپ ہو دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا ایک ایمی بیس کا فارم اس کے ساتھ دو سیکس ڈاکومنٹ کے فوٹو کاپی کر کے اٹیسٹڈ ایٹین گریٹ آفیسر سے آپ نے اس فارم کے ساتھ ڈاکومنٹس اور جا کر اگر اینویلپ پہ ڈال کے سیلڈ اینویلپ کرنا ہے ٹیپ نہ آکے اس کو ٹی سی ایس پہ جا کے سمیٹ کر دینا ہے کہاں کونسے ٹی سی ایس پہ جو نیچے میں نے آپ کو ایڈ میں دکھا دیئے اگر آپ مچھنے اقبال میں رہتے ہیں تو اس کی بھی برانچ دی بھی ہے اگر آپ کلیفٹن میں رہتے ہیں تو وہاں بھی ہے جہاں نزدی ہے پھر آپ کا وہاں اس نزدی کی اوپنیٹ پہ جا کر یہ اپنا فارم سبیٹ کریں گے ان سے ریسیویں گے ریسیویں گلازم ہی ہوں کہ آپ نے فارم سبیٹ کر دیا ہے اور جو آپ کو رہے کہ ہارٹ کوپی فائنل فارم ہے جو آپ دے رہے ہیں اس کی ایک ایک سیٹ نا ایک کوپی اپنے پاس بھی رکھی کا فارم کی کہ آپ نے یہ جمع کر آیا تھا تو یہ آپ کی آگے کے لیے آسانی جاتے ہیں کبھی کوئی مس پلیس ہو گیا ہمارے سے فارم تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ سر میں نے جمع کیا تھا یہ دیکھیں ہی میں ساری انفرمیشن موجود ہے ٹھیک ہے اور ٹی سی ایس کی جو ریسیٹ ہے وہ بھی اب رباس رکھے گا تو یہ دو سیٹ ڈاکومنٹ کے ایک فارم کے ساتھ اسی طرح بی ڈی ایس کے فارم کے ساتھ دو سیٹ دو انہوں کو انیویلک میں ڈالیں سیریو کی کریں ٹی سی ایس بھیجیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی اس فارم کے ساتھ ساتھ ایڈیشن بھی کم ہو جائے ایڈیشن بھی آپ کا ہو جائے تو یہ ایک چھوٹی سی فارمیلیٹی ہے جو آپ نے کرنی ہے اب آخر میں جو میں بات کر رہا تھا کہ میں تھوڑی سی حسانی بھی بتا دوں آپ کو وہ یہ کہ آپ لوگ سب جتنے بھی ہیں اگر کوئی ڈاکومنٹ بیس ہو رہا ہے یا کسی ڈاکومنٹ کے جگہ کچھ اور آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے پوری کوشش کریں ایسا نہ ہو جو ڈاکومنٹ لکھے گئے ہیں وہ ڈاکومنٹ آپ دیں لازمی دیں لیکن اگر کوئی چیز میں نے یہاں کہا کہ پی آر سی میں پی آر سی آپ کے بعد نہیں اور وہ بنا کے بھی نہیں دے رہے تو اب آپ فوق رکیں گے تو نہیں لیکن آپ پی آر سی کے لیے اپلائے ضرور کر دیں کیونکہ اگر وہ ایک ہفتے بعد منا کے دے رہے ہیں پندرہ دیسمبر کو آئے گا بیس دیسمبر کو آئے گا تو آپ کے پاس وہ پندرہ بیس دیسمبر تک تو آ دے گا تو جب انٹرویو کی کال آئے گی جب میرے پیس لائے گی تو انشاءاللہ اس وقت تک آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹ ہوگا تو جب آپ وہاں جا کے بکھائیں گے تو آپ بدا سکتے ہیں کہ بہت ارجنٹ تھا اور وہ بنا کے نہیں دے رہے تھے اس لیے دیر لگائی انہوں نے تو ہم نے فارم سمبٹ کر دیا تو اب یہ لیتی اپی آر سے ہمارا آگیا یہ بن گیا ٹھیک ہے تو جب تک ڈاکومنٹ آپ کے پروفیٹ نہیں ہو جائے جیسے آپ کے جب انٹرویو ہوتا ہے تو اس وقت انٹرویو نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ کو بھی ڈاکومنٹ بھلایا جاتا ہے کہ آپ کے میریٹ میں نام آگیا ہے آپ ٹو فورٹی ٹو اسٹوینڈ میں آگئے ہیں تو ڈاو میں آپ کا نام آ رہا ہے پلیس وزیٹ اور اس ٹائم میں وزیٹ کریں اور آر کے ڈاکومنٹس اپنے چیک کر آ رہے ہیں ڈاکومنٹس ایک کریں گے آپ کو سی پوچر دیں گے وہ سمسٹر کی فیز پے کریں ایڈمیشن فیز پے کریں اور اپنی کلاس سے سٹارٹ کریں تو یہ اب آپ کا طریقہ کار ہوگا اس کو پورے کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ کوشش کی بنے کہ یہ آسانی ہو جائے آپ لوگ کے لیے اب اس میں کلی بھی کوئی کوئی ہے کوئی چیز ہے پہلے تو اس کو پورا پورا اچھے سے سمجھ لو اور اپنی طرف سے پورا کام کر کے ارف لو اس کے بعد میں انشاءاللہ ویڈ ڈس کے والے دن آپ لوگ کے ساتھ ایک سیشن کروں گا جس میں بھی کوئیریز لوں گا اب پلیز مجھے میسیج اور واتسپ ابھی فیلال نہیں کرنا میرے پاس بہت سائے میسیجز آئے میں ہیں بہت موائل دھرا پڑا ہوا ہے تو ابھی یہ ویڈیو دیکھ کر جتنا فارم فیل ہو سکتا ہے کرنے آپ جو جو چیز آپ کی ہو رہی ہیں آپ ساری کمپلیٹ کرنے کوئی ارجنٹ کوئی ہے نوٹ ڈاؤن کرنے میں انشاءاللہ ویڈنس دے والے دن ویڈنس دے والے دن دو پہر دو دھائی بجے میں ایک سیشن کر گئے یہاں زوم پر لائک ہو جاؤں گا اور آپ کو اس کا لنک دے دوں گا آپ کو جو جو چیزیں پوچھ لیے مجھ سے آپ اس وقتی پوچھ لیے گا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ اس میں لکھتے جائے گا وہ مختے جائے گا ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے گا ٹھیک ہے اور ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیہ کریں جزاک اللہ السلام علیکم